موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیوں اور بہنوں میں آپ کا میزبان عرشت حسین سید آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے وہ گائے کام کرنے والی زمین میں حل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں وہ تندرست اور بیداغ ہو انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے زباہ کر دی ناظرین یہاں پر ہم لوگ قوم موسیقی کا وہ واقعہ سن رہے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کے ایک شخص کی وفات پر اس کے قتل پر اللہ تعالی نے انہیں ایک گائے زباہ کرنے کا حکم دیا اور حکم دینے کے بعد پھر وہ لوگ بس اسی پر بس نہ کیے بلکہ انہوں نے اٹھ پٹانگ سوالات کرنا شروع کر دیئے جیسے کہ کل کے درس میں ہم نے دیکھا تھا ان لوگوں نے پوچھا اس کا کلر کونسا ہو وہ جوان ہو یا بوڑی ہو اب انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی اتنا کافی نہیں ہے اور ہمیں بتاؤ جیسے جیسے انہوں نے اپنے اوپر سختی کی اللہ تعالی نے بھی ان پر سختی کی اور اللہ تعالی نے کہا کہ وہ گائے جو کام کرنے والی نہ ہو وہ حل جوتنے والی نہ ہو کھیتوں میں کام کرنے والی نہ ہو بلکہ وہ بغیر کام کیے ہوئے ایسی گائیں ہو کہ جو کام نہ کرتی ہو اب یہ سختیوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر اتنا مشکل ان کے لیے ہو گیا اور وہ گائے انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ جب انہوں نے اپنے اوپر سختی کی اور اللہ نے حکم دیا گائے زبا کرنے کا وہ کوئی بھی زبا کر دے تو کافی تھا لیکن انہوں نے سوال کر کر کے کر 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 کے اپنے اوپر اتنی سختیاں کر لی کہ آگے جا کر کے وہ گائے ان کو کتنی مہنگی پڑی ہاں کتنیا مشکل ان کو ہوا اور کتنی سختی ان کے اوپر ہوئی یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اسی لئے کہتے ہیں نا ہم کہ دین میں سختی نہیں ہے آسانی ہے دین آسان ہے یقینا اس میں نہ تو آپ کسی پر سختی کرو اور نہ ہی آپ پر کوئی سختی کریں یہی شریعت ہمیں سکھاتی ہے ہمارا دین آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے لوگ کہتے ہیں بھئی اگر قرآن پڑھنا ہو تو آپ کو چھتی سلوم سیکھنا پڑے گا کس نے کہا چھتی سلوم سیکھنا پڑے گا اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی نے آسان کر دیا اس کو پڑھنے سمجھنے کے لئے کوئی ہے سمجھنے والا ہاں یقینا قرآن میں کچھ باز حصے ایسے ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہے علماء کی رہنمائی کے بغیر ان کو نہیں سمجھا جا سکتا لیکن نماز کے احکام ہیں نماز پڑھنا ہے روزہ رکھنا ہے اور دیگر جو عام احکام ہیں جس کو انسان آسانی سے پڑھ کر کے سمجھ سکتا ہے تو دین میں سختی نہیں ہے آسانی ہے اور ہمیں آسانی رکھنی چاہیے اور خود آسانی کو اختیار کرنا چاہیے کسی پر مشکلات ہمیں پیدا نہیں کرنی چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں انشاءاللہ ہم لوگ ابھی کچھ درسوں میں دعا کے مخصوص اوقات دیکھیں گے ایسے مسنون اوقات مخصوص اوقات جس میں اللہ رب العالمین دعا ضرور بھی ضرور قبول کرتا ہے اور وہ اوقات مسنون ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے سب سے پہلی حدیث دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اتقاؤ فی کل یوم و لیلتن یعنی فی رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ رب العالمین ماہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے بابرکت مہینہ چل رہا ہے خوب اللہ رب العالمین کی عبادتیں کیجئے اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا پہلا حصہ رحمت کا دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ حدیث ضعیف ہے اس کے تینوں حصے رحمت والے ہیں تینوں حصے مغفرت والے ہیں تینوں حصے جہنم سے آزادی والے ہیں دیکھیں حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہر دن اور ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور ماہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نواز آ جاتا ہے یعنی وہ دعا قبول کی جاتی ہے لہذا ماہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں ایک ایسی گھڑی ہے ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم مکمل وہ پتہ نہیں کونسی گھڑی ہے وہ وقت کونسا ہے نہیں بتایا اللہ کے نبی نے بس کہا کہ اس مہینے کی دن اور رات میں ہے لہذا دن رات لگے رہو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور دعاوں کو قبول کرنے والا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں ہم بات کریں گے لعن تعان کرنے کے تعلق سے کہ کسی پر لعن تعان کرنا اکثر لوگ اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں کرتے اور غصے میں آ کر لعن تعان کرتے ہیں جانوروں کو جمادات کو ہاں وقت کو برا بلا کہتے ہیں بسا اوقات بیوی اپنے شہر کو شہر اپنی بیوی کو ہاں ماں اپنے بچے کو بچہ اپنی ماں کو کبھی کبھار کہہ دیتا ہے بہت بڑا گناہ ہے غلط ہے بالکل حضرت ابو زید ثابت بن زحاق رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں اللہ کی نبی نے کہا من لعن مؤمین فہوک قتلی کہ جو کسی مومن کو لعن تعان کرتا ہے تو وہ اسے قتل کرنے کی طرح ہے یعنی آپ اگر کسی کو لعن تعان کرتے ہو گویا آپ اس کو قتل کر رہے ہو اتنا بڑا گناہ ہے اتنا برا گناہ ہے لہذا مجھے اور آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے خاص کر کے والدین والدین کے لیے میں نصیحت کروں گا میں بات کروں گا اور میں بتاؤں گا اپنے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ آپ کبھی بھی اپنے بچوں کو لعن تعان نہ کریں کسی بھی غلطی پر ہو آپ لعن تعان نہ کریں انہیں دعا دیں شیخ عبد الرحمن صدیس جو مکہ مکرمہ اور قعبت اللہ کے امام ہے انہوں نے ایک کانفرنس میں بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری والدہ نے بچپن میں مجھے کسی بات پر سے ناراض ہونے پر مجھے دعا دی یعنی غصہ تھی انہوں نے بددعا کے طب پر دعا دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جا تجھے قعبے کا امام بنائے اور انہیں کہا دیکھو آج میں قعبت اللہ کا امام ہوں لہذا بچوں کو جب غصے میں بھی ہونا تو ان کو برا بھلا نہ کہو لان تان ہرگیز کسی پر نہ کرو بلکہ دعا دو ہو سکتا اللہ رب العالمین اس وقت کی اس گھڑی کی آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو بہت اہم تھی آپ کے سامنے رکھنا آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں